ہلو ایبری ون ویلکم بیک تو ہر یوٹیوب چینل پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم لوگ امرجنسی فنڈ کیسے بنائیں بٹ امرجنسی فنڈ بنانا ہی ساری چیزیں نہیں ہیں رائٹ اب جو امرجنسی فنڈ بنا لیا اس کا کریں گے کیا برو تو نے تو امرجنسی فنڈ بنانا سکھا دیا اب اس کو کیا تیجوری میں رکھ کے بھول جاؤں کیا یا اس کا چارٹ ڈالو ہوئی 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 یار یہ ڈوگیش بھی کچھ بھی بولتا ہے بے بکوف ہے جو اس نے بتایا وہ تو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو لیٹس سے آپ نے ایک لاکھ کا امرجنسی فنڈ بنا لیا اور ڈوگیش کے حساب سے آپ نے تیجوری میں ایک لاکھ روپے رکھ دیئے پھر کیا آپ سوچو کہ میرے ایک لاکھ روپے تو پورے سیف ہے مجھے جب امرجنسی لگے گی میں ایک لاکھ روپے نکال لوں گا ویٹ اگر آپ نے آج ایک لاکھ روپے رکھا ہے اور ایک سال بعد آپ کو ایک لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے تیجوری میں تو ایک لاکھ روپے ہوں گے پر آج جو چیز ایک لاکھ میں مل سکتی تھی ایک سال بعد وہ ایک لاکھ چھے ہزار ایک لاکھ سات ہزار کی ملے گی اور ایسے دیکھا جائے تو آپ نے جو تیجوری میں ایک لاکھ رکھا تھا اس کی ویلو نینٹی فور تاؤزنڈ ہو گئی اوری اوری میں جا یہ کیا بھول دیا پھر جو ایک لاکھ روپے ہے اب مین کوششن آتا ہے اپنے امرجنسی فنڈ کو کہاں رکھے ہم ہیں نا میں ہوں نا میں بتاؤں گا پھر اس سینریو میں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے امرجنسی فنڈ کو دو کٹیگری میں پھر پہلے کی طرح ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلا ہے انسٹنٹ دوسرا ہے نون انسٹنٹ پہلے ہم جانتے ہیں انسٹنٹ کیا ہے انسٹنٹ کا مطلب تورنت کے تورنت جیسے کی نام سجیس کرتا ہے انسٹنٹ آپ کا بھی فنڈ ایسے جگہ پہ پارک ہونا چاہیے جہاں آپ کو تورنت کا تورنت پیسہ مل جائے جیسے کی آپ اپنا پیسہ کسی ایف ڈی میں رکھتے ہو اور آپ کے پاس ایکسس ہے کہ آپ موبائل بینکنگ سے اس ایف ڈی کو توڑ سکتے ہو یا انٹرنیٹ بینکنگ سے اس ایف ڈی کو توڑ کے اپنے سیونگس اکاؤنٹ میں لاؤ سکتے ہو یا آپ کے سیونگس اکاؤنٹ اور ایف ڈی میں وہ لنکڈ ہے کہ جب بھی آپ کے سیونگس اکاؤنٹ میں آپ کو لگے کہ ہاں مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کارڈ سوائپ کرتے ہو یا ایٹی ایم میں جاتے ہو کیش لے کے چلے آتے ہو ایسی چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑے گا انسٹنٹ ایمرجنسی فنڈ بنانے کے لیے پر آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے ہر بینک آپ کو انفلیشن بیٹ کرنے لائک ریٹرنس نہیں دے گا اور جنرلی بینک جو ہے انفلیشن کے برابر بھی ریٹرن مشکل سے دیتے ہیں اس سیچویشن میں آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہے کی آپ کو کس بینک میں اپنی ایف ڈی بنانی ہے جو کی آپ کو زیادہ سے زیادہ ریٹرن دیکھ سکے اس سیچویشن میں اور جیسے کی آپ انکور واریکو کی ویڈیو میں دیکھتے ہوگی ایف ڈی بنانا اس سن می بھی وہ جیسے بولتے ہوں گے اس حساب سے ہوگا سن پر آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر ان کی ضرورت پڑی مجھے تورنٹ کا تورنٹ پیسے چاہیے اس سمیں آپ کی یہی ایف ڈی کام آئے گی ایم نوٹ سیئنگ کہ آپ سارے پیسے وہاں پہ رکھ دو بٹ آپ کے ایمرجنسی فنڈ کے کچھ ایلوکیشن وہاں پہ بھی ہونے چاہیے اور ایف ڈی کو سیلٹ کرتے وقت آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ اٹ لیسٹ جو انفلیشن ہے چھے ساڑھے چھے پرسنٹ کا ایف ڈی کم سے کم اتنا دے اگر اس سے زیادہ دے رہا تو بیٹر ہے اس سے کم نہ دے اور بینک بھی ایسا ہو جو رات و رات ڈوب نہ جائے یا بند نہ ہو جائے اور جس میں ویڈرال آپ ایزلی کر سکو مطلب ایسے کچھ بڑے بینک ہو جو نامی گرامی بینک ہو جس میں آپ کا پیسہ سیف ہو ایسے کسی ایرو گیرو کے ہاتھوں میں اپنے دوسری کٹیگری نون انسٹنٹ کے اوپر نون انسٹنٹ کو بھی ہم دو پارٹ میں باتیں گے ایسے فنڈز جو آپ کو لگتے ہیں تین چار دن میں آپ کو ملیں گے تو چلے گا اس فنڈز کا آپ کیا کر سکتے ہو اس فنڈز کو آپ گولڈ ایٹی ایفز یا گولڈ کے فارم میں رکھ سکتے ہو گولڈ کے فارم میں اگر آپ رکھو گے تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایک بیٹر سلوشن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ریٹرنز اور گولڈ کی پیورٹی آپ چیک کرنے نہیں جا پاؤگے صحیح سے یا میں بھی ہو سکتا آپ اس میں لیک کر جاؤ وہاں پہ آپ کا لاؤس ہو بٹ گولڈ ایٹی ایفز میں آپ انویسٹ اگر کرتے ہو آپ کو ایک گولڈ کا جو ریپریزنٹیشن ہوتا ہے ریٹرنز کا وہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا ساتھ میں اس میں لیکویڈیٹی بھی ہوتی ہے کی ٹی پلس ٹو ڈیز میں آپ اپنے فنڈز کو ویڈڑا کر سکتے ہو کچھ باتوں آپ کو دھیان دینی ہے گولڈ ایٹی ایفز لیتے وقت آپ کو اس گولڈ ایٹی ایف کا جو ڈیلی ٹریڈنگ وولیوم ہے وہ دیکھ لینا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے گولڈ ایٹی ایف لے لیا اور آپ اس کو بیج نہیں پا رہے ہو سیکنڈ اس کے ایکسپنس ریشیو کو بھی آپ کو دیکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ پیسے ایکسپنس ریشیو میں ہی پی اپ کر دو اور تیسری چیز آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ آپ جو وہ گولڈ ایٹی ایف ہے پٹیکلر لی وہ انڈیکس کو یعنی جو گولڈ کے بینچ مارک ہے اس کو کتنے ایکوریسی سے ٹریک کرتا ہے پھر نون انسٹینڈ میں ہی سیکنڈ کٹیگری ہم اس کو لے کے چلیں گے جہاں پہ آپ کو پیسے چار سے دس دن میں بھی آئے تو چلے گا اس طرح کے پیسے کو آپ کہاں پر انویسٹ کر سکتے ہو اس طرح کے پیسے کو آپ لیکویڈ debt mutual funds میں invest کر سکتے ہو تو اس طرح کے mutual funds کیا کرتے ہیں اس طرح کے mutual funds آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں ان کو debt instrument پہ لگاتے ہیں اور آپ کو اس میں سے return generate کر کے دیتے ہیں اور ان میں پیسے لگانے سے پہلے آپ کو دو تین چیز دھیان دینی پڑیں گی وہ ہے expense ratio کتنا ہے دوسری چیز ہے withdrawal time کتنا ہوگا اور تیسری چیز کوئی exit load ہے یا نہیں ہے اب ہم نے تینوں چیز discuss کر لیا تو بات کرتے ہیں returns کی اگر آپ بہت ہی اچھے سا چوز کروگے تو آپ کو ساڑھے چھے سا سات پرسنٹ تک interest پہ FD مل سکتی ہے ایک اچھے bank میں وہ چوز کرنا آپ کا کام ہے ETFs ETFs آپ کو اچھا خاصا return دے سکتے ہیں کہیں سات سے 9% کے اچھے ETFs آپ کو return دے سکتے ہیں اگر ہم لوگ debt mutual fund کی بات کریں تو debt mutual funds بھی آپ کو 8 سے 10-11% تک کی returns دے سکتے ہیں اور دھیان رکھیں یہ جو ETFs اور mutual fund کی returns یہ expected returns ہیں یہ market depend کریں گے اس کا کوئی آپ کو لکھ کے نہیں دے گا کہ ہاں اتنے ہی returns میرے کو ملنے ہیں پھر ایک چیز جو ہمیشہ دھیان رکھنی emergency fund کو invest کرتے وقت don't put all your eggs in one basket آپ کو proper allocation کرنا ہے اور FD پہ ایک چیز دھیان دے جتنے بھی اچھے bank کو کبھی کبھی ان کے server ان کے networks میں issue آ سکتا ہے تو better ہوگا آپ کا جو FD کا allocation اس کو دو پارٹ میں divide کریں اور ایک FD کسی اور bank سے کروا ہے ایک FD کسی اور bank سے کروا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کو ہر bank پہ ہر account پہ پانچ لاکھ تک کا insurance ملے گا اگر in case bank insolvent ہوتی ہے تو emergency میں وہ بھی ہو جائے گی تو پھر کیا ہی کر سکتے ہیں but اچھا bank choose کرنے پہ ایسا دکھت نہیں ملے گا آپ کو تو یہ تھا اپنا total ویڈیو جہاں پہ میں نے آپ کو previous ویڈیو میں سکھایا emergency fund بنانا کیسے ہے یہاں پہ ہم نے سکھایا emergency fund کو پاک کیسے کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ویڈیو لائک کرنی ہے اور شیئر کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے سیکھتے رہیے باب بائ ترت کے لئے بتاگلی donkon آپ Jason نے بنانی بتا قی project کیسے کرناک آپ 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 ڈзلیو آپ آپ